سب بخیر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاکھیں جنا سب بخیر اللہ کے شکر جو ویلکم سر تینکی ویلی مچ آپ نے ہمیں جوہنگ کیا خبریں تو ہم نے سنا دی تجزیہ آپ کے حوالے اللہ آپ نے جو خبریں سنائی اس کے بعد تو تجزیہ کی گنجائشی نہیں بچتی ماشاء اللہ آپ نے تھی جانتے چار میں اس پہ معیشت پہ سیاست پر اور حتیٰ کے پولیوں تک پر آپ نے روشنی ڈالی ہے جو سارے ہمارے چیلنجز ہیں تو خیر اس کے بعد تجزیہ تو پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا کریں اور بتائیں کہ مزید کیا سوئی آبیر شاہ صاحب یہ جو آپ نے تجزیہ کی بات کی ہے لیکن سٹارٹ میں ہم ایکانومی تو ڈسکس کریں چالنجز کریں لیکن جو سیاست میں جو ڈراما ہے اس پہ سب سے پہلے آپ کے تجزیہ کا آغاز کریں گے چلے جی بسم اللہ کرتے تو آپ کا پہلا چملہ تھا کہ ہر نیا دن تو نیا ہوتا ہے لیکن باتیں ساری پرانی ہمارے پاس ہوتی ہیں تو یقیناً دو اسمیڈیز ریزول ہو گئی ہیں لیکن جو ہماری ہمارا اشرافیہ ہے اس کی سوچ اس کے جو کہتے ہیں کہ سیلف انٹریس کی سیاست ہے وہ ملکل نہیں بندی ہے ان وہ اسی طرح کی باتیں کریں جو پہلے بھی کیا کرتی تھی اور آج بھی کرتی کہ جب بھرانوں کا ملککار ہے اور جس قسم کی پاکستان قیادت کی ضرورت ہے جس مچورٹی کی ضرورت ہے سیاسی ملکل نظری کی ضرورت ہے اور عوام سے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا حکومت کے پاس کوئی گیم پین نہیں ہے نہ معیشت کا نہ سیاست کا ان کا کام یہ ہے کہ جناب کسی طرح سے جتنے عرصے آپ تو کہتے ہیں کہ اس پر چمٹے رہے اقتدار میں وہ آپ چمٹے میں ماشاءاللہ وہ سرطحان چلے چلے جا رہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکستان قیمت ادا کر رہا ہے سیاست میں بھی اور محیشت میں بھی وہ بہت ہی خطرناک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جو ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سسٹینیبل ہوگی اور اس میں آپ کی دوسری جو مجھے خطرہ اس بات کا بھی آپ نے تذکرہ کیا بات میں کہوں گا محیشت زیادہ ہاں میں کہ گورنر سٹریل بینک نیمیل خان جو کل اس وہاں گئے اسٹریل بینک ایفی سٹی آئی جہاں بہت سارے بزنس میں نے اپنی باتیں کی وہاں پر اور کئی وہاں پر جو کاروبار سے انسلے کفرات سے وہ اشبار ہو گئے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کہتے ہیں سیکنڈ افراد کو نوکلی سے جدہ کرنا پڑا ہے ختم کرنی پڑی ان کی نوکلیاں اور اگر یہی آلم رہا تو خاکم بیدین اس بات کا امکان ہے کہ جناب ملک میں کہیں فضادات نہ پھوٹ پڑے کیونکہ لوگ جب روزگار سے ان کے پاس گئے ان کے پاس خرید ختم ہو گئی ان کے پاس مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد تو وہاں پہ جو مجھے لوگوں نے منظر کشی کر کے بتائی کوئی تہایی دل تکینے والی تھی کہ جو سٹیٹ میں گورنڈل نے تو خیر اپنی بات کرنی جو کر لی لیکن جو ہمارے بزنس سرکل نے بات کی کہ جناب وہ لوگوں مطلب ایک کمپنی تھی اس میں ساڑے نو سو فراد تھے چھ سو فراد پہلے نکالے اور پھر وہ کہلے میں سو فراد دور نکالنے تو آپ سوچیں اتنے بڑے مہمانے پہ بیرزگاری اگر ہو رہی ہے اور بڑی جیسا آپ فرماری تھی کہ جی پٹاس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ خون گیا انفلیشن تیم سے زیادہ ہے تو یہ ملک جو ہے بڑی ازمائش کا شکار بے شک بہت ازمائش کا شکار تو ہے اور ابھی سیاستدان سیاست چمکانے کے چکر میں ہے اسمیلیہ تحلیل ہو گئی آمیر جیسا دوسری جانب عمران خان صاحب نے کل ایک انٹریو دیا اور ساتھ میں انہوں کہا کہ ابھی جو اسمیلیہ تحلیل کرنے کے بعد ان کو امید ہے یا وہ اس بات پہ بہت نظر آئے کہ جو الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن وہ اپریل میں ہوں گے جبکہ دوسری جانب حکومتی اطاعت انہوں نے بہت کلیر میسیج دیا کہ قومی اسمیلی اپنی مدد پوری کرے گی اور الیکشن جو ہوں گے وہ اکٹوبر کے اندر ہوں گے عمران خان صاحب کی جو یہ سٹانس ہے آپ کو لگتا ہے کہ صدق ٹھیک ہے اور پی محسن نقوی صاحب کے نام کو غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں حامل جیسا صاحب میں دیکھ کہ غیر سنجیدہ اس لئے میں کہ رہا ہوں بہت اچھے آدمی ہوں گے بھلے آدمی ہوں گے لیکن ان کی جو سیاسی افیلییشن ہے ان کی جو قربت ہے وہ اس ہو جی لیے ان کو نام ہم سے مراد کسی بھی شخص تو وہ اپنے ذات میں بہت بڑی سنجیدہ شخص ہوں لیکن جو نام دیا گیا جو آپ بات کو درست مان لیں جو آپ خیال ہے یہ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ابھی سے ایک کانفرکٹ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے حالکہ اپوزیشن کچھ ایسے آپ والی بات کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نام برے ہیں یہ شخصیات بری ہیں لیکن افیلییشن کاؤنٹ کرتی ہیں کہ کیا افیلیشن رہی ہے یا کیا ہسٹری ہے تو پھر یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کانفرکٹ کی بنیاد الیکشن دوہزار تیس کے حوالے سے ابھی سے رکھتی گئی ہے کہ کل ریزلٹس کچھ بھی آئیں گے اور پھر وہ ڈراما ہوگا اور ملک اسی طرح کی بطی کی پیچھے لگا رہے گا ایسا لگتا ہے بہت آپ نے اچھی بات کی دیکھیں بلکل اسی چیز کا خطرہ ہے کراچی میں انتخابات ہوئے دیکھیں کیا ہو رہے لوگ انتخابات کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو شک و شبہ ہے ایک صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں ہے صحافیوں کو نہیں کہ کراچی والے کو ہے تو اگر کی بنیار رکھ دیا اس سے آپ حکومت کی سنسیریٹی کا اس کی مطلب ہے اقل و فہم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں اس معاملے میں وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان پر آئے وہ تو خراب کو مزید خراب کرنا چاہتے میں جلدی سے آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں یہ جو دونوں اسیملی تحریک انصاف نے تحلیل کی ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ بھی ہو گئی تو اب تحریک انصاف کا جو موجودہ سیاست ہے اس میں آپ کیا سٹینڈنگ دیکھتے ہیں یہ کیسا رہے گا ان کے لئے جب دونوں اسیملی پاور میں نہیں ہیں لوگ نیشنل اسیملی میں بھی نہیں ہیں نہیں ان کو اندازہ ہوگا ہے کہ حکومت چھوڑیں گے اس کے بعد ہمیں اپنی 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 سپورٹ پر جانے کسی سپورٹ پر اپنی اپنی انتخاوات میں جانے کور کوئی راستہ نہیں اور یہی ان کو تہیاری کرنی پی ڈی اپنی کو چھوڑنا پڑے گا گر جانے دار لوگوں کو لانا پڑے گا تاکہ چھپا پتا بات تو میری سمیشت چیلنج گئی کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھروسہ کرنے عوام میں مقبولیت پر اور جو 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 دعوات سے حکومت مزید غیر مقبول ہو رہی ہے اور لا محالہ پیٹی آئی کو پہنچ ہے کیونکہ حکومت نہ محیشت نہ سیاست پہ روڈ میک دینے میں کامیام ہو رہی ہے انکہ سے سب سے سب سے لوگوں کو شک و شباہ ہے اور لوگ ان کو پسند نہیں کرتے اس کی بجائی ان کے جو برگام آتے وہ صرف اپنے خاندانوں کو فائدہ پہنچ آنے کے لئے لگتا ہے کہ ان کے تعلق نہیں پیشمیر پہ انہوں نے بیان دیا وزیراعظم ریبیا ٹی وی کو اس پہ آپ دیکھیں کہ اگلے ٹن پرون آفیس کو کلیر فائی ٹرنا پڑا اگر اتنا امہام ہے کہ ان وزیراعظم کو پیشمیر کے اوپر پاکستان اس ٹرانس نہیں شرم پاکستان نے بھارت اگر پاکستان کو رول بیک کرے اس کے بعد مذاقرات ہوں کہ یہ وہاں جا کے کر بڑا رہے ہیں انٹرل بڑا رہے ہیں جبکہ بھارت آپ سے مذاقرات کرنے کی تیار نہیں ہے تعلیم بجا دی اور تعلیم بجا دی تعلیم بجا کے دکھایا انکر کو کیسے تعلیم بچتی ہے this was our prime minister خیر thank you very much for your analysis time ہمارا بہت شکریہ آپ نے جوائن کے analysis آپ نے سنا کر in political situation